اسلام علیکم آج ہمارے پاس انفینکس کا موبائل ہے نوٹ اٹ تو اس کو آج روٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں اس کا او ای ایم انلاک کرتا ہوں ڈیویلپر آپشن میں جا کے جس کے لیے میں نے اباؤٹ میں جا کے بلڈ نمبر پہ تین دفعہ کلک کیا جس سے موبائل کا جو ڈیویلپر آپشن ہے وہ سیٹنگ میں نیچے مجھے شو ہو جائے گا اور ڈیویلپر آپشن میں جا کے میں نے او ای ایم انلاک آپشن آن کر دینا ہے او ای ایم انلاک کرنے کے بعد میں موبائل کو کمپلیٹ آف کر دوں گا تو جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ موبائل کمپلیٹ آف ہو چکا ہے اب موبائل کو فاسٹ بورڈ موڈ میں لے کے جانا ہے جس کے لیے میں موبائل کو سب سے پہلے ریکوری موڈ پہ لے کے جاؤں گا ریکوری موڈ میں لے جانے کے لیے والیم اوپر کا بٹن دبانا ہے اور موبائل کو آن کر دینا ہے موبائل جیسے آن ہو تو پاور کا بٹن چھوڑ دینا ہے اب ایک دفعہ پاور کا بٹن دبا کے والیم اوپ دبانا ہے جس سے ریکوری موڈ آ جائے گا والیم بٹن کی مدد سے نیچے ریبوٹ ٹو بوٹ لوڈر پہ والیم کا بٹن دبا پاور کا بٹن دبا کے یس کرنا ہے جس سے فاسٹ بوڈ موڈ میں چلا جائے گا اب موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے کمپیوٹر پہ فاسٹ بوڈ کے اور ایڈی بی کے ڈرائیور انسٹال ہونے چاہیے تب ہی کام کرے گا سب سے پہلے کمپیوٹر میں میں منیمل ایڈی بی اور فاسٹ بوڈ کا ٹول انسٹال کروں گا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے نارمل دیسی طریقے سے انسٹال کرنا ہے نیکس نیکس پہ کلک کر کے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم موبائل کا بوٹ لوڈر آنلاک کریں گے جس کے لیے میں نے فاسٹ بوڈ فلیشنگ آنلاک کا کمانڈ دینا ہے جو کہ ڈسکرپشن میں ٹیکسٹ فائل کی صورت میں آپ کو مل جائے گا کمانڈ دینے پہ یس کریں اور انٹر دبائیں گے تو موبائل کی سکرین پہ یس اور نو آئے گا یس کرنے کے لیے والیم آپ دبائیں گے جس سے موبائل کا بوٹ لوڈر آنلاک ہو جائے گا اب سی ایم ڈی میں دوبارہ کمانڈ دینا ہے میں نے فاسٹ بوڈ ریبورٹ جس سے موبائل ری سٹارٹ ہو کے آن ہوگا لیکن فاسٹ ٹائم آن ہونے میں یہ پانچ سے دس منٹ لگائے گا تو جب تک یہ کمپلیٹ آن ہو تب تک اس کو چھیڑنا نہیں ہے ویڈیو کو فارورٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے ویڈیو میں جو آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے یہ چلدی آن ہو چکا ہے لیکن آپ جب اس پہ ٹرائی کریں گے تو کافی ٹائم لگائے گا آن ہونے میں تو سب سے پہلے اس کا جو نارمل جو سیٹ اپ ہے ری سیٹ کے پاس جو کیا جاتا ہے وہ میں اس کو بائی پاس کر لیتا ہوں بلاد نظر آن ہو گا بے ڈیویں تم پہلے ٹرائی کرے با میں جو اور جوز ٹرائے پہلے 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 ٹرائی کریں گے پہلے موسیقا 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 اب ان تینوں فائلوں کو میں نے کوپی کرنا ہے تینوں کو نہیں لیکن دو کو کرنا پڑتا ہے لیکن میں نے تینوں کو کر دیا ہے اب ہم ای ڈی پی فاس بوٹ کے مین فولڈر میں جائیں گے رائٹ کلک کریں گے اس پہ اور اوپن فائل لوکیشن پہ کلک کریں گے اب ہم نے ان تینوں فائلوں کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے کی بورڈ پہ شفٹ پریس کر کے رائٹ کلک کرنا ہے تو اوپن کمانڈ ہیئر پہ کلک کر دینا ہے جس سے ہمارا سی ای ڈی اوپن ہو جائے گا اور موبائل کو اب فاس بوٹ موڈ میں دوبارہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے موبائل کو اب کمپلیٹ آف کرنا ہے کمپلیٹ آف کرنے کے بعد اس کو دوبارہ میں نے ریکوری موڈ پہ لے کے جانا ہے وہی سیم پروسس ہے والیم آپ کا بٹن دبانا ہے اور پاور کا بٹن دبا کے موبائل کو آن کر دینا ہے موبائل جیسے آن ہو انفینک شو ہو تو پاور کا بٹن چھوڑ دینا ہے جبکہ والیم کا دبائے رکھنا ہے جب تک ریکوری موڈ نہ آ جائے یہاں پہ ہم نے پاور کا دبا کے ایک دفعہ والیم آپ دبا دینا ہے جس سے ریکوری موڈ آ جائے گا اب والیم نیچے کے بٹن کی مدد سے میں ریپورٹ پوٹ لوڈر پہ کلک کیا اور پاور سے یس دبا دیا اب فاس بوڈ موڈ آ چکا ہے اور کمپیوٹر کے ساتھ ہم نے موبائل کو کنیکٹ کر دیا ہے اب دوبارہ کمپیوٹر کی سکرین پہ جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو ہم نے بوٹ کی فائل پیچ کی تھی اور دن لڈ کے فولڈر سے کپی کی تھی وہ اب میں اس کو فلیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نیچے جو آپ کو کمانڈ نظر آ رہا ہوگا جس کو میں کپی کروں گا فاس بوڈ ڈسیپل ورائیٹی ڈسیپل وریفکیشن فلیش وی بی میٹا وی بی میٹا ایمیج اس کو پیسٹ کرنا ہے کمانڈ میں جو کہ اور انٹر دبا دینا ہے جو کہ فلیش ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا کمانڈ دینا ہے فاس بوڈ فلیش بوڈ بوڈ ایمیج جس کو میں ابھی کپی کر رہا ہوں یہ والا کمانڈ اس کو کپی کرنا ہے اور سی ایم ڈی میں پیسٹ کر دینا ہے انٹر دبانا ہے تو بوڈ کی جو پیچ فائل تھی وہ فلیش ہو جائے گی موبائل میں اب دوبارہ کمانڈ دینا ہے فاس بوڈ ریبوڈ جس سے موبائل ری سٹارٹ ہو کے آن ہو جائے گا تو یہ ہمارا موبائل روٹ ہو چکا ہے اور آگے میں آپ کو اسے ویڈیو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ آیا یہ روٹ ہے یا نہیں تو ویڈیو تو اگر تو آپ لوگوں کو بسند آئے تو ضرور لائک اور سبسکرائب بھی چینل کو ضرور بھیجئے گا کیونکہ وہ بہت اہم ہے سبسکرائب اور لائک نہ کیا تو میرے خیال میں آپ لوگوں کا موبائل بہتر طریقے سے نہیں روٹ ہوگا اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب اور لائک کیا تو انشاءاللہ موبائل بہت اچھے طریقے سے چلے گا اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پھر موبائل میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا کر سکتا ہے اللہ حافظ